نام ادھو و نصول اللہ رسولی حیل کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتی نظرات ڈاکٹر عاصف اظہار آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر اور ایک معلوماتی ویڈیو لے کر اکثر اوقات لوگوں کو قبض کے جو مسائل ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں دائمی قبض کے لیے یا بہت زیادہ قبض ہونے کی صورت میں مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان دوائیوں کے ساتھ ان کا جو قبض ہے اس کی کیفیت بہتر رہتی ہے لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قبض کی یہ کیفیت بہت زیادہ حد تک بڑھ جائے اور اتنی حد تک بڑھ جائے کہ ان دوائیوں کے ساتھ اگر گزارہ نہ ہو ان دوائیوں کے ساتھ افاقہ نہ ہو تو جو سٹولز ہیں یا جو پہانہ ہیں وہ بڑی آنٹ کے اندر اتنا سخت ہو جائے کہ اس کو بلکل پتھر وہ بن جاتے ہیں جسے فی کو لت کہا جاتا ہے یعنی فیسس کا پتھر تو اس کو پھر ایکسپیل کرنا اور اس کا اخراج جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پیٹ بہت زیادہ سوچ جاتا ہے پیشنٹ کو وومیٹنگ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کا میدے کا جو چلن ہے وہ مکمل طور پر رک جاتا ہے اب ایسی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات اس کو پر ریکٹم یعنی بڑی آنٹ کے ذریعے ہم ایک دوائی دیتے ہیں جو کہ ایک اینیما کی صورت میں ہوتی ہے یعنی وہ دوائی جو ہے ریکٹم کے اندر بڑی آنٹ کے اندر وہ باہر سے ڈال دی جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد وہ سٹول نرم ہو جاتا ہے اور سٹول کی ارج سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کا پیٹ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے تو لیکزیٹیو اور پرگیٹیو دونوں اس کے جو ایفیکٹ ہیں ان کا سہارہ لے کر آپ کا گٹ جو ہے اس کو خالی کر دیا جاتا ہے اور کانسٹیپیشن سے ریلیف مل جاتی ہے تو آج ذکر کرتے ہیں کلین اینیما کے بارے میں ہے کلین اینیما بیسیکلی سوڈیم فوسفیٹ اور سوڈیم بائی فوسفیٹ جو کہ لیکزیٹیو کے طور پر استعمال ہوتی ہے کبز کشا دوائی کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال چونکہ یہ ایک ایریٹنڈ ڈرگ ہے تو اس کا استعمال موں کے ذریعے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا اینیما یا سپوزٹری جو کہ بڑی آنٹ کے اندر رکھنی ہوتی ہے تو اس کے بعد تو آپ کی پرگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی بڑی آنٹ وہ خالی ہو جاتی ہے کلین اینیما کا استعمال نہ صرف کبز کے لیے کیا جاتا ہے بلکہ اس کا استعمال اگر کوئی بندہ ہے اور اس کی سرجری ہونی ہے سپوز اس کی ہیمورائٹس کی یعنی بواسیر کی سرجری ہونی ہے یا بڑی آنٹ کی کوئی سرجری ہونی ہے اور اس کے لیے آپ کو بڑی آنٹ خالی کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی کلین اینیما جو ہے وہ دیا جاتا ہے پھر خصوصا خواتین میں ڈیلیوری کے وقت بڑی آنٹ کو خالی رکھنا ہوتا ہے تاکہ یوٹرائن کنٹریکشنز کے ساتھ اور بیبی برد کے ساتھ تو ان کو مسائل نہ ہو تو اس سے بیبی برد سے پہلے یا لیبر پینز آنے سے پہلے ان کو کلین اینیما کرا دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی پروسیجر ہو جس طرح کے کولنوسکوپی یعنی کولن کا جو معاینہ کرنا ہوتا ہے کیمرے کے ذریعے انڈوسکوپی کے ذریعے تو اس سے پہلے بھی گٹ کو پریپیر کرنے کے لیے گٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے بڑی آنٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اس کو بلکل خالی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کلین اینیما کا استعمال کرا دیا جاتا ہے تاکہ جو بڑی آنٹ ہیں وہ مکمل طور پر خالی ہو جائے اور اس میں فیسز نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلیوری سے پہلے آپریشن سے پہلے بڑی آنٹ کی آپریشن سے پہلے ساتھ ہی ساتھ جو بواسیر کا آپریشن ہے اس سے پہلے یا اس طرح کے جو مسائل ہوں کہ آپ نے اگر کولنوسکوپی کرنی ہے اس سے پہلے آپ کے پیشنٹ کا گٹ خالی کرنے کے لیے کلین اینیما کا سہارہ دیا جاتا ہے اور پیشنٹ کا گٹ مکمل طور پر خالی ہو جاتا ہے یا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اگر لائف تھریٹننگ کنڈیشن آ گئی ہے کونسٹیپیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایکیوٹلی آپ اپنے پیشنٹ کا پیٹ جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں اس کو پرگیشن چاہتے ہیں اس کو لیگزیٹیف دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کلین اینیما کا استعمال کرایا جاتا ہے اب کلین اینیما کے استعمال کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سوڈیم فاسفیٹ اور بائی فاسفیٹ یہ ایریٹنٹ ہیں تو آپ اگر اس کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ بڑی آنٹ میں درد کی کیفیات ہو سکتی ہیں سوزش کی اور سوجن کی کیفیات ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں تو مطلی آنا اور طبیعت خراب ہو جانا یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں پھر جیسے پرگیشن کرایا جاتا ہے آپ کی گٹ جب خالی ہوتی ہے تو اس کا جو سارا مواد ہے گٹ میں وہ جب خالی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پانی کا بہت زیادہ اخراج بھی ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ بہت زیادہ نرم بھی ہو سکتا ہے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے پھر اس ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ آپ کا گٹ اگر بے کابو ہو کہ اس کا فاضل پانی اور یہ ساری چیزیں جب جاتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ مختلف قسم کی نمکیات یعنی الیکٹرولائٹس بھی ساتھ لے کے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ الیکٹرولائٹ ایم بیلنس آ سکتا ہے یعنی بدن میں شدید قسم کی نمکیات کی کمی جن میں خصوصی طور پر سوڈیم اور پوٹاشیم شامل ہیں یہ ہو سکتا ہے اور اس سے بندے کی جو کیفیت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے بلیڈ پریشر لو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بلیڈ پریشر کے لو ہونے کے ساتھ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے ان کے پٹھوں میں سوڈیم اور پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے کریمس آ سکتی ہے یا مکمل طور پر آپ کا بدن جو ہے اس سے دم خم نکل جاتا ہے اور الیکٹرولائٹ ایم بیلنس کی وجہ سے آپ کے پٹھے جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور اسی الیکٹرولائٹ ایم بیلنس کی وجہ سے غنودگی آ سکتی ہے بے ہوشی آ سکتی ہے سو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس میں آتی ہیں اگر کسی پیشنٹ کی پرگیشن چاہیے ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول انوائرمنٹ میں ڈاکٹر کے انڈر سپر ویجن اگر یہ کرایا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے گھروں پر اگر اس کا استعمال کیا جائے میں اس کب اس کو شاہ کے طور پر تو یہ مختلف قسم کی پیچیدیوں کو جنم دے سکتا ہے کون لوگ ہیں جو کہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ایک بیماری ہے جیسے ٹاکسک میگا کولن کہا جاتا ہے یعنی آپ کولن جو ہے یا بڑی آنٹ جو ہے اس کی مورٹلیٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں جو سنسیشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے سوچ جاتا ہے سو ایسی صورتوں میں الیکٹرولائٹس کو کریکٹ کرنا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ایسی صورتے میں کلین اینیما کا استعمال کرائے جائے تو اس سے الیکٹرولائٹ ایمبیلنس مزید بڑھ سکتا ہے اور پیشنٹ کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے پھر ایک بیماری ہے آنٹوں کی جسے انٹسسیپشن کہا جاتا ہے یعنی بڑی آنٹ ایک ٹیوبلر سٹرکچر ہے اور اس ٹیوب کا ایک حصہ بند ہو کے اور اسی دوسرے حصے کے اندر چلا جاتا ہے یعنی یہ ٹیوب جو ہے اپنے ہی اندر چلی جاتی ہے اور اس کو بلوک کر دیتی ہے سو انٹسٹائنل آبسٹرکشن یا انٹسسیپشن کی جو بیماری ہے اس دوران میں کلین اینیما کا استعمال جو ہے وہ اس کو مزید بڑھا سکتا ہے اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ کنزرویٹیو مینجمنٹ کی بجائے وہ سرجیکل مینجمنٹ پر چلا جائے گا اور اس کی سرجیو بھی کرانی پڑ سکتی ہے خواتین ازرات امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہیں تو یہ ویڈیوز بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ معلومات فرام ہوں ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بولیے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ